اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ اللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم ویزٹ کریں گے سٹرل سرفیس ہوتل اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتل ڈی آئی پی دوسرے نمبر پہ ہوتل کا ریڈ بھی بہت زبردست انشاءاللہ ویزٹ پینڈ میں آپ کو میں لنک دے دوں گا یا نمبر شیئر کرتا ہوں گا آپ ڈائریکٹ کمپنی ساتھ رابطہ کریں بلے آپ ایجنٹ ہوں آج جی ہوں کوئی بھی ہوں ویزے بھی لگوائیں اور پیکیج بھی لیں اور یہاں آگے ہوتل میں قصر سعاد بیسے قصر سعود گیتے ہیں اس کو قصر سعاد جو ہے اس کا ہم ویزٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے لوکیشن سمجھ لیں یہ جو میں کھڑا ہوں سمجھ لیں شعرہ ہجرہ اس طرف سے اگر ہم دیکھیں یہ جو روڑا آ رہا ہے نا اس طرف سے وہ شعرہ ہجرہ یہاں ختم ہو رہا ہے اور اس طرف سے ہے شعرہ ابراہیم خلیل یہ اشارہ شعرہ ابراہیم خلیل کا اس کو کہتے ہیں اشارہ ساہر یعنی کہ کیمرے والے اشارہ یہ ہے حرم شریف کی طرف اگر چلتے ہیں اس طرف اگر چلتے ہیں ہم تو سیدھے حرم شریف کے پاس پہنچ جائیں گے حرم شریف پہنچ جائیں گے یہاں سے حرم شریف کا فاصلہ ہے تقریبا میں کہوں گا کہ اٹھارہ سو میٹر اٹھارہ سو دو ہزار میٹر شیٹل سرویس ہوتل ہے اشارہ سے حرم شریف سے اگر ہم آئیں اشارہ سے لیفٹ ہو جائیں یہ آپ کے سامنے بیلڈنگ آ جائیں گی ان بیلڈنگز کے بعد یہ والا ہوتل ہے ق داخل ہونے سے پہلے یہ جو بس ہے شیٹل سرویس والی جو بس ہے اس کا اندر سے ہلکا ساتھ ویزٹ کرنے قائد کمپنی کی بسیز لگی ہوئی ہیں اسلام علیکم یہ دیکھیں جی یہ ہے بس جو حرم شریف کے لیے ہے شیٹل سرویس کی جو بس ہے وہ یہ ہے زبردست ماشاءاللہ زبردست ہیں یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی بسیں ہیں اندر چلتے ہیں یہ ہے جی ہوتل ہوتل کا نام قصر سعج مزدیک سے دیکھ لیں یہاں سے ہم انٹر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہم انٹر ہو گئے جی یہ ہوتل کی لوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سامنے ہے جی ریسیکشن ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زبردست اس طرف لیفٹ ہینڈ پہ بھی بیٹھنے کی جگہ اور یہ بھی آرام کرنے کی جگہ ویٹنگ ایریا اس طرف جو ہے یہ بھی ویٹنگ ایریا سامنے آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ لفٹ ہیں اور یہ لفٹ ہیں اس طرف کا ویٹنگ ایریا بھی ہم چیک کر لیں ایک دفعہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑا کھلا زبردست ہوتل ہے اس کی ٹوٹل کتنی لفٹ ہیں باس گیارہ لفٹ ہیں یہاں پر تین اچھ مطلب رش بھی نہیں پڑ سکتا رش بھی نہیں پڑے گا اگر زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر رش بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں ویٹنگ ایریا کتنا زبردست ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں مزہ آگیا یار الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹوٹل ویٹنگ ایریا کتنی بسیز لگی ہوئی ہیں بارہ بسے ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں بارہ بسے لگی ہوئی ہیں واہ سبحان اللہ یہ دیکھیں جی اوپر چلتے ہیں اسی طریقے سے لفٹ ہیں یہاں پر دو یہ ہیں اور ایک اس طرف ہے اس طریقے سے آگے بھی لفٹ ہیں الگ الگ تاکہ رش نہ پڑے بٹ جائے تو اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے اپنا ویزٹ دیکھتے ہیں کس فلور پہ چلتے ہیں یہ جی چھٹے فلور پہ آگئے پران بھئی یہ روم کس طرف ہیں جو دیکھیں یہ اس طرف یہ دیکھیں لفٹ سے نکل کے دونوں طرف رومز ہیں اس طرف بھی راہداری اور اس طرف بھی یہ راہداری یہ پوری لائن رومز کی لائن ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے چھے سو تیس روم نمبر روم میں داخل ہوں تو یہ ہے جی کھلی جگہ رائٹ ہینڈ پہ ہے واش روم واش روم دیکھیں کتنا کھلا ہے زبر دست یہ ہو گیا واش روم شیمپو سابن وغیرہ یہاں پر لکھا ہو گا ہے اچھا جی اس طرف ہو رہا ہے دروازے کے پیچھے یہ کیٹل رکھی ہے الیکٹری کیٹل مطلب چھوٹا سا کیچین چائے وغیر آپ بنا سکتے ہیں اور اس طرف یہ ہے علماری کپڑے لٹکانے کے لیے اور اس طرف ہے میرا خیال ہے یہ جی بالکل رکھنے کے لیے اور یہ ہے جی فریج چھوٹی سی فریج یہ زبر دست یہ ہو گئی جی فریج اور اس طرف روم ٹھیک کریں اگر روم میں داخل ہوکے دیکھیں یہ ہے جی ایک دو تین یہ چار بیٹ یہاں پر رکھیں ہیں سٹول ٹیول ایلی ڈی اور یہ ہے جی شیشہ زبر دست یہ میرا خیال ہے یہ بھی جلتا ہوگا بالکل یہ ہے جی دیکھیں روم کی لک اس طریقے سے بن رہی ہے سائٹ کی جو لائٹیں بھی چل گئیں آگے چلتے ہیں یہ کارٹ کی آواز آ رہی ہے نا یہ چھے سو انہتیس چھے سو انہتیس روم نمبر یہ دیکھیں روم میں داخل ہوکے یہ ہے جی واش روم کموٹس بیٹسن وغیرہ شیمپو ٹاول ہر روم میں ہے تقریباً یہاں برگر ہم دیکھیں سیم وہی چیز علماری الیکٹرک کیٹل اس کے اندر فریج اس کے اندر ہوگی فریج بلکل یہ دیکھیں یہ ہے جی فریج زبر دست اور یہ ہے جی روم سائٹ ٹیبل ہے ایل ای ڈی شیشہ ہے اور چار بیٹ کا یہ روم زبر دست بہت زبر دست آگے چل کے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ ایک روم کھلا ہے چھے سو اٹھائیس روم نمبر روم میں داخل ہوں تو یہ ہے جی کھلی جگہ زبر دست رائٹ ہینڈ پہ کچن اس کے اندر فریج اور اس طرف ہے جی واش روم یہ ہے جی واش روم پیچھے نہارے کی جائے گے یہ کموڈ اور اس طرف ہے بیٹھن یہ ہے جی روم ایک دو تین چار یہ ہے پانچ بیٹ کا روم زبر دست یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ویو کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹاول جو ہے ہر روم میں ٹاول بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے اور یہاں سے ویو اگر ہم دیکھیں سٹی ویو ہے ہوتل کی بیک سائیڈ جو ہے کہ ہوتل پورے نظر آ رہے ہیں پارکنگ ایریہ ہے ماشاءاللہ بارک اللہ چلیں دو روم وہ دیکھ لیں یہ روم میں سے ہم نکلے ہیں اور یہ راہ داری ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی راہ داری ہے آگے ایک اور روم دیکھ لیتے ہیں یہ چھے سو تینتالیس روم نمبر کے پاس سے چھے سو بائیالیس کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں اس طرف رومز کی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ ہے چھے سو سین تیس روم نمبر روم میں داخل ہوں یہ تھوڑی سی کھولی جائے گے یہ ہے وان ٹرپل زبردست اس طرف انٹرکام ایل ایڈی شیشہ ٹیبل اور یہ اس کی بیک سائیڈ پہ وہی کپڑے لٹکانے کے لیے بھی ہے علماری کیٹل ہے فریج ہے اور یہ ہے اس کا واش روم یہ واش روم دیکھیں جی زبردست پی آر فلور پہ آئے ہیں یہاں پر ہے مسجد سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں جو لیڈیز کی مسجد ہے وہ یہ ہے دیکھیں مسلح نساء خواتین کے لیے مسجد مسجد کے باہر یہ واسکٹ رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ مسجد میں داخل ہو یہ صفحیں بچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ زبردست اور اس طرف ہم دیکھیں اگر تو یہ واش روم ہے یہ کھلی جگہ ہے اس طرف ہے وضو کرنے کے لیے جائے گئے اس طرف وضو کرنے کے لیے جائے گئے اور یہ ہے دی واش روم خواتین کے لیے مطلب رومز کے علاوہ ایک دو تین چار پانچ واش رومز بھی ہے آگے جلتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں جینز کی مسجد بھی ہے خواتین کے لیے علیدہ بنائی گئی ہے اور مرد حضرات کے لیے علیدہ یہ دیکھیں اس طرف مسلح رجال یہ جینز کے لیے اس طرف ہے بوضو خانہ جینز کے لیے اور اس طرف ہے واش رومز ٹھیک ہو گیا اور مسجد پر اگر ہم اندر سے دیکھیں یہ ہے جی مسجد ماشاءاللہ فل تھنڈا ہے فل تھنڈا ماحول یہ مسجد کھلی مسجد اگر آپ یہاں پر نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد کے علاوہ اسی فلور پہ اگر کوئی گروپ آتا ہے اور وہ اپنا کھانا وغیرہ یہاں کرنا چاہتے ہیں کھانا جو ہے گروپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو مسجد سے سمجھ لیں نکلنے کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پورا حال ہے بڑا حال اس طرف بھی دیکھیں ساری کرسییں رکھی ہوئی ہیں ٹیبل کرسی ٹیبل اور اس طرف بھی پورا حال ہے اس طرف سے اس طرف سے اس کے پیچے سے پورا ایک بڑا حال بنایا ہوا جو کھانے کے لیے بھی ہے اس کے نیچے کا جو فلور ہے وہ ہے استقبال ہوتل سے تو میں نکل آیا ہوں اور ہوتل ماشاءاللہ توارک اللہ مجھے تو بہت پسند آیا بڑا زبردست ہوتل مجھے لگا فور سٹار فائف سٹار کے ٹیگری آپ اس ہوتل کو کہہ سکتے ہیں اور اس ہوتل کا میرا حال ہے پیکیج بھی نکالا ہوا ہے جو کہ آخری اشرا میرا حال ہے یہاں پر گزرے گا لیلت القدر اور عید کی نماز میرا حال مطلب مکرمہ میں ہوگی پیکیج ایکچول کیا ہے کیا کیا فیسیلٹیز ہیں اس پیکیج کے اندر یہ تو خیر نمبر میں نے شیئر کر دی ہیں آپ فون کر کے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں پوچھ لیں اور اس کے علاوہ رمضان کے شروع میں بھی ہے رمضان کے بعد کا بھی ہے ایزی ہوتل کا پیکیج آپ کو مل جائے گا ویزا لگوالیں پیکیج لے لیں کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ آپ کو تنگی نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے شیئر کرنا مت بھولیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ